جی پر کوئی اس وقت میں سوات کی سیاحاتی مقام گبن جوا میں موجود ہو اور گبن جوا میں بھی کافی تباہی جوہینہ سے لابنی مچا دی ہے اور ہر طرف ہمیں جوہینہ مکانات بہتے ہوئے اور رابی تاپول بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ جو ہچریہ ہے یہ بھی کافی اس کو نقصان پہنچ چکا ہے اور روٹ کی بحالی پر بھی حکومت کی جانسے کام جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہریہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا تاثرات وہ رکھتے ہیں اور کتنی نقصانات ہوئے یہاں بر کروڑوں کا نقصان ہوا ہے آر کسی کا یا پی ہمارا جو نقصان ہوا ہے تقریباً دو ڈائیک روڈ کا ہوا ہے مچلی اور یہ بیلڈنگ جو پورا کی پورا ڈیمیج ہو گیا مچلی بھی پورا کی پورا بیک ہے اور یہ جو ہماری کزن اس کا فاہم ہے بیلڈنگ بھی ڈیمیج ہو گیا لیکن اس کا تقریباً تیس تیس سی پچاس من تک جو ٹراؤٹو مکمل ختم ہو گیا مکانات کے حواستے بتایا کتنے نقصانات ہوئے یہاں بھی تقریباً تیس سی تیس مکانات مکمل تباہ ہو گئی اور فصلے لوگوں کی تباہ ہو گئی ہے ممیویش تباہ ہو گئی صرف جانی نقصان ہے یہ اس پر اللہ کا شکر ہے ہو جو گیا جی آپ نے مقامی شہری کے بات سنی تو نقصانات کاپی ہوئے اور حکومت کی جہاں سے بھی امدادی کر رہا ہے جہاں بریجس کو اور سڑکوں کو بحال کرنے کے لئے تاکہ لوگوں کو عمدرت میں مشکلات نہ ہو لیکن میں آپ کو توڑا واضح کر دوں کہ بین جبہ روڈ جوین وہ کاپی متاثر ہوا ہے جی